گھریلے اوپائیوں سے نگھارے سوندر رہے بہاسوں پر لگانے کے لیے جائفل یا جامن کے بیچ کے پاودر کو گلاب چل میں ڈال کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر تک تک لگا رہنے دیں جب تک کہ وہے سوکھنا جائے اس کے بعد آپ چہرہ تاجے پانی سے دھولیں دوسرا اگر آپ کامکاجی مہیلا ہیں اور یوبا وفستہ میں بھی آپ کے چہرے پر جھوریاں نظر آنے لگی ہیں جب تک بیوٹی پالا جانے کے لیے آپ کے پاس سمیں نہیں ہے تو آپ ایک چمت سرکے میں آدھا چمت جیتون کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں جھوری دار توجہ کی صفائی کیلئے ایک ٹاماتر اور ایک سنترے کا گودہ آدھے پپیتے کا گودہ اور ایک ایک ٹی سپون گلاب چل و گلسرین ملا کر پیسٹ بنائیں اسے بیس میرے تک چہرے پر لگا رہنے دیں پھر ٹھنڈے تازے پانی سے دھولیں جہاں تک ہو سکے تناف سے بچیں اور توجہ کو دھوپ سے بچائیں تیسرا ہاتھوں کے ناکھون بہت چھوٹے ہیں اور بڑھتے نہیں ہیں تو اس کا آپ چار گھر میں سویم کر سکتی ہیں ناکھون کیروٹین نامک پروٹین سے بنتے ہیں آپ دہی پنیر دودھ آدھی کا پریابت ماترہ میں سیون کریں جیتون کی تیل کو ہلکا گنگنا کر کے ناکھونوں کو کچھ دیر تک اس میں ڈگو کر رکھیں اور پھر دس منٹ تک ان پر ہلکی مالش کریں برتن کپڑے دھونے اور دھول مٹی والے کام کرنے کے بعد انہیں ٹھیک سے دھو کر اچھے موسٹرائزر کا استعمال کریں چوتھا چہرے پر داگ دھبے نہ بنیں اور اگر ہیں تو وہ بھی مر جائیں اس کے لیے آپ گلاب جل گلسرین تتہ نیبو کے رس کو برابر ماترہ میں ملا کر روز سوتے سمیں چہرے پر لگائیں اس سے بلیک ہیٹس چہرے کے داگ دھبے دور ہوتے ہیں اس گھول کو آپ ہاتھ پیر اور گلے پر بھی لگا سکتے ہیں پانچوہ اگر آپ کے ہونٹ بہت فٹتے ہیں تو آپ نابی میں نیمت روپ سے سرسو کا تیل لگائیں اور اس سے ہونٹوں کا فٹنا بند ہو جائے گا پر آپ نیمت روپ سے ہونٹوں پر بیسلین بھی لگا کر رکھیں چھٹا ایڑیاں بہت فٹتی ہیں اور ہمیں سخت درارے پڑ جاتی ہیں تو پیروں کی صفائی کے لیے آدھی وائلٹی گنگنے پانی میں دو چمچ پسی ہوئی فٹ کریں ایک چمچ شیمپو اور تین چمچ ہائیڈروجن پیروکسائیڈ ڈال کر آدھے گھنٹے تک پیروں کو اس میں ڈبو کر رکھیں بعد میں ایڑیوں کو اچھی طرح سکرپ کر کے پوچھ لیں اور اس میں ویسلین لگا لیں درارے گہری ہیں تو مومبتی کو پگھلا کر اس میں سرسو کا تیل ملا کر گھول بنائیں اس جیل کو دراروں میں بھر کر موزے پہن لیں اس کے علاوہ پیڈی کے اور بھی کروا سکتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا